پرسار بھارتی ابھی لکھا گا کی دستتی سبا بہار سنہیر دور کا انمول خزانہ تیرن جش اب گنگونا بل 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 با 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 گاؤں ہیر سے پیار کارا بل 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 با بل بل با چھوڑو شکری لوٹاؤں مٹ جائیں گے دل کے دار روشن ہوگی پھر سیرا آ جانائے عشقی چراغ روشن ہوگی پھر سیرا آ جانائے عشقی چراغ مرد بارون مرد بارون ان بچوں کو چھوڑ دو ان ماں تمہوں نے کیا دگاڑا ہے تمہارا مرد بارون مرد بارون کیا کروں کس کو بتاؤں یا اللہ رحم کرنا ان بچوں پر ان بچوں پر مرد بارون جان سوڑی کچنی مرد بارون مرد بارون مرد بارون جان مردوں کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے مرد بارون مرد بارون مرد بارون مرد بارون مہینے تک جی مرگے نے بھانگ نہیں دی تو جھگڑا جھگڑے کی بجے ہے کیسے نہیں یہ بجے تیرا باپ پتہ نہیں کس تانگے والے کی لڑکی سے تیری شادی تیکر کیا آگیا ہے کیونکہ گدے والی نہیں ملی تو کیوں سر جھکا کے بیٹھا ہے آکر خون تو میرا ہی ہے بلکل ایسے ہی میں اپنے باپ کے سامنے نسریں جھکایا بیٹھا بیٹھے تو نے مجھے آج خوش کر دیا وہ تجھے دہج میں ایک نیا تانگہ دیں گے گوڑی دیں گے ایک کنار زمین دیں گے سبحان میرے بچپن کا دوست ہے اب یہ دوستی رشتے میں بھن جائے گی سبحان یہ دوست میں در پہلے کبھی نہیں سنا میں تو پہلی بار سن رہی ہوں پہلے مجھے اس کا نام ہی یاد نہیں آیا بچپن کے دوست کا نام ہی یاد نہیں ہے بچپن میں ہم اسے مت یعنی پاگل کہتے تھے کیا اللہ اب پاگلوں سے بھی رشتہ داری کرنی پڑے گی بچپنے دکھی ہے بیٹیوں کا باپ ہے مرگی کا دورہ پڑتا ہے یہ شادی کی بات آپ نے ہم سے کب کی جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے وہ زمین دے رہا ہے گھوڑی دے رہا ہے تانگہ دے رہا ہے اور کیا چاہیے پوچھ اس نے مجھے کلچہ چاہیے دیکھا کیا ہال کر دیا ہے میرے بچے کا کلچہ کلچہ مانگتا رہتا ہے کلچہ چاہیے اے بیٹے فکر مت کر میں تجھے دہیج میں کلچے دلواؤں گا بول کتنے کلچے چیئے ہیں یہ لو ہاں 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 آرے تم کیوں نہیں کھا رہے ہو میرے حصے کی روم کے یہ جو کھا رہا ہے ہاں بچے اسی عمر میں تو کھاتے ہیں کھاتے ہیں لیکن اتنا نہیں کھاتے آرے میں بھی تو کبھی بچہ تھا لیکن اتنی روٹیاں میں نے سال بھر میں نہیں کھائی بھائی جان آپ نے کہا تھا مو افتر نہیں کروں گا اب کیا ساز بھی نہ لوں ناعت بند کرنوں مو بند کرنوں مو بند کروں گے تو چاہے کہاں سے پیوں گے نسیبہ کھا ہے وہ پڑھ رہی ہے یہ چاہے بعد میں پیوں گی تو بیٹھ جا چاہے پی لے میں پڑھ رہی ہوں چاہے بعد میں پیوں گی آئے میری بچے کتے بھولی ہے آپ ہی تم اس کو زیادہ پیار کرتی ہو مجھ کو کام آرے نہیں رے میں تم دونوں کو ہی بہت پیار کرتی ہو یہ چھوٹی ہے نا اس لئے اس کو زیادہ پیار کرتی ہو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے بچوں کے سامنے کیسی باتیں کر رہے ہو میں نے کیا کہہ دیا میں نے ویسا کچھ نہیں کہا مہربانی کرکی ہے میری چاہے کی پہلی میں چاہے ڈالو آدھے گھنٹے سے تمہارے پاس پڑی ہے آرے میں تو بھولی گئی ان یتیم بچوں کے چکر میں ابھی دیتی ہوں آرے میں بھی تو یتیم ہوں میرا باپ ان کے باپ سے پہلے مرا تھا تم نے میرے سر پر ایک باری بھی ہاتھ نہیں پھیرا ہائی جھوٹ مد بولو جب تمہارے سر پہ ہاتھ پھیرتی تھی تو مجھ سے چڑھتے تھے کہ بال گرتے ہیں آٹے سے سنے ہوئے ہاتھوں کو بالوں پر لگاتی تھی آتا نکالتے نکالتے یہ حال ہو گیا ہے میرا آپ پہ ہی تم نے ہاتھ برابر نہیں پھیرا ہوگا ورنہ ادھر ادھر بھی برابر ہو جاتا ہے دیکھا دیکھا فاطمہ دیکھا میں نے بھی دیکھا میں بھی ادھر ادھر ہاتھ پھیرو یہ گھر کس کا ہے میرا ہے خدا کی آواز سے مجھے بتاؤ میں ہوں کون میری حیثیت کیا ہے میں نے کونسا گناہ کیا ہے تم دونوں کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئے آپ کو کیا ہو گیا ہے ذرا سی چائے کی پیالی میں کیا دیر ہو گئی ناراض ہونے لگے میں ہی چلا جاتا ہوں ہر بات پر چڑھتے ہیں ہر بات پر ناراض ہوتے ہیں جب سے یہ دونوں آئے ہیں سیدھے وہ بات تک نہیں کیا مجھ سے چاہو ہوا ماں کو اپنے باپ سے جائے پوچھ باپ کہاں ہے کہاں گئے ارے کون کہاں گئے ارے تیرا باپ اور کون مجھے کیا معلوم کہاں گئے مجھے معلوم میں کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے کہاں گئے ارے ماں اگر فرصت ہو تو مجھے بھی ایک پیالی چائے دے دو مجھے جانا ہے بلکل اپنے باپ کی طرح ہے دیکھا چائے کی پیالی کے لیے مجھے کیسی باتیں سنا رہی ہیں مجھے 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 ارے بھائی کہاں چلے گئے اتنے دن کیا میں نے میں نے کیا تم نے کچھ نہیں کیا خدیجہ نے رو رو کے اپنا برا حال کر لیا کم اس کم بتا کر تو جاتے مجھے میں تو اکثر بہار جاتا تھا اسے معلوم ہے بتا کے گیا تھا کہ ٹھیکے دار کیا جا رہا ہوں اب ٹھیکے دار نے آجی پول بھیجے تو میں چلا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جلدی گھر جاؤ باشیر بھی بہت فکر مند ہے کمال ہے پچی سال شادی کو ہوگے بیس سال سے باہر جا رہا ہوں کبھی کس نے کچھ پروائی نہیں کری بلکہ کب جاتا ہوں کب آتا ہوں کس نے پوچھا تک نہیں آج اچانک میرے بیٹے اور خدیجہ کے دل میں میرے لیلی اتنا تیار کہاں سے آ گیا نور محمد بائلے صاحب کا گھر کہا ہے آپ کو نور محمد صاحب ادھر جانا ہے جی ہاں ہم لوگ پیر بات سے آئے ہیں راستہ نہیں معلوم ہے تو میں جو سطرف جا رہا آئیے آپ کو راستہ دکھا لے گا شکریہ خدا آپ کو اس کا پھل دے بس دے گا بس دے گا بس دے گا بس دے گا اس پنج شکریہ خدا رہے ہیں ہاں اور ایک بچہ بھی کیا بک باز کر رہا ہے بک باز کر رہا ہے یقین نہیں آتا تو گھر جا کے دیکھ لو جا کے دیکھ لو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اچھ بھی آگیا بچہ بھی آگیا مر گئے مر گئے یہ پاریس تو واقعی کرنا کنی ہے مو جی مو جی کا کیا ہوگا مو جی وہ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا چا مو رات آئے میں پر بات ہو گئی میں موٹ گئی چیز کا ڈر تھا بہی ہوا وہ دے نے دھوکہ دے دیا میں تباہ ہو گئی میری سوٹن آگئی ہے میں نہیں بھروں گی میں اس سے مارڈ ہوں گی میں اس سے مارڈ ہوں گی بچہ 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 مو جی یہ ہے ہمارا گاؤں ہماری ڈالا ڈالا اس کو دیکھتا ہے یہ بڑے ہے اب وہ اب وہ یہ کیا موجی اس سے پوچھ ان سے کیا ان سے کیا پوچھو ان کو تو ڈنڈا مار کے بیوز کر دیا تمہیں سلام ہے تم بہانہ کر رہا ہے اب چوڑے تو کون ہے میرا گھر برباد کر کے تجھے کیا ملا میں کسی کا گھر اجائلہ نہیں آئی تھی میں تو گھر پسانے آئی تھی تو نہ تم نے تم سب گواہ ہو دیکھا کیسے پیشر مجھے سے بات کر رہی ہے اس سمر میں ارگیشوز پاؤ کبر میں لڑکے اور شادی کے جھٹکے اے کیا بخواست کر رہی ہے تم ہاں تو چپ رہے خدیجہ بہن پہلے بات تو سن لو میں اسے ختم کر دوں گی ارے خدیجہ اس میں اس بیچاری کا کیا قصور پہلے اسے تو بات کرنے دے جس کا قصور ہے اس کا تو ہوش اڑ گیا اب اس سے پوچھو یہ بچہ کب پیدا ہوا یہ بچہ؟ ارے یہ بچہ میں نے پیدا نہیں کیا تو کیا میں نے پیدا کیا ہے یہ نیا پوتا ہے تو کھیل دوسرا ہے یہ بدھا اس کا دماد لگتا ہے دماد ہوگا تیرا میں نے تو اس سے راستہ پوچھا تھا آپ نے کس سے کس کا پتہ پوچھا تھا ارے اس بھلے مانت سے میں نے نور محمد بانڈے کے گھر کا پتہ پوچھا تھا اس نیک بخت نے مجھ سے کہا کہ میں ادھر ہی جا رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ آجائیے اب ہم آہ ہی رہے تھے کہ سامنے سے یہ آگئی اور اس نے آؤ دیکھانا تاؤ رچارے کو ڈندہ مار کے بے ہوش کر دیا جائن ہے ارے بے اکل خدیجہ یہ تُو نے کیا کیا؟ میں آپ سے ان سب کی طرف سے معافی مانگتا ہوں چلیئے میں آپ کو بانڈے کے ماں چھوڑ دے پہا نہ باب مجھے تو مانگتا اس سے تو بچ گئی اب توبہ توبہ میں تو جا رہی ہوں ہاں بیٹا کہاں ہیں ارے اس گاؤں میں آنا ہی میرے لئے برا ہو گیا جاتی ہوں ہی چلا آجا آجا اے باشیر اٹھا اپنے باپ کو میں اٹھا لوں گا میں لے جاؤ اپنے باپ کو تم سب جاؤ جاؤ یہاں جاؤ جاؤ اببا 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 میرے پاس ہے بشیرے اب میں اسے پہنوں گا تو نے مجھے بہت رولایا ہے اب میں کن کن کے پتلا لوں گا کن کن کے میرے پراتھے کا ناپ لے گا تاویز پہنے گا پراتھا صرف میرا ہے صرف میرا مجھے اور کسی کی نظریں بد اسے نہیں لگ سکتی اب اب اسے گلے میں تو نہیں پہن سکتا کیا کروں کمبک دیکھ لے گا اسے کمر میں بان کے رکھوں گا کمر میں ہاں 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 اے دادی کا ہاتھ کا کھا لے لے بیٹا تمہیں درو تھوڑی سی دال ہو گے تھوڑی سی دال ہو گے تھوڑی سی دلو تھوڑی سی دے بھوڑا نا خو خوصلیا پتہ نہیں جم مو میں کام سکے ہاں ہمیشہ کہتی تھی کن دادی بہت اچھا کھانا بناتی ہے ہاں کس طم لا نکی ہاتھ کھانا کھنے دی اگر لوگ ہم دادی کا کھانا کھانا کھتی کریں آرے تو تمہاری باپ ہی تو بہت اچھا کھانا بناتی ہے اب ماں اچھا کھانا نہیں بناتی دادی میں تو بس یوں ہی پکا دیتی ہیں تمہارے باپ کو تو اچھا کھانے کا شوق ہے نہ ہو تو چلاتا ہے وہ اب کچھ نہیں کہتے جو ماں دے دیتی ہے وہ ہی چپ چاپ کھا لیتے ہیں تم لوگ واپس کب جا رہے ہو ویملا بہن اور جگرنات تم دونوں کے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے تمہیں فوراں گھر جانا چاہیے حاجرہ جان کی دیل ان دونوں کو جلدی گھر بھیج دو میرا دل بہت گھبرا رہا ہے کئی کئی اُلٹے سیدھے خواب آ رہے ہیں اب تو آپ ٹھیک ہو گئی ہیں کہ بچے پھر کبھی آ جائیں گے حاجرہ ڈر مت ڈروں کیسے نہیں مجھے پتا ہے کیا ہونے والا ہے موسیقی عاقی موسیقا 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 شاشید موسیقا 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 لیکن یہاں نہ کسی کو بلڈ ہے نہ شکر کیوں میں نے ٹھیک کہا نا ارے ڈال صاحب اوزران کو اور سے دیکھو سب کے گال یہاں پہ لال لال ہو رہے ہیں خون سے بھرے ہوئے آپ بولتے کہ کسی کو بلڈ نہیں ہے میرا کہنے کا مطلب ہے یہاں نہ کسی کو بلڈ پریشر ہے اور نہ شکر کی بیماری بلڈ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو بلڈ پریشر نہیں ہے اب جسپیر بھئی یہاں کسی کو پورا بولنے کے پھرسط نہیں ہے بلڈ بولو تو سمجھ لو بلڈ پریشر کی بیماری ہے ہارڈ بولو تو سمجھ لو ہارڈ اٹیک کی بیماری ہے اور کڈینی بولو تو سمجھ لو گردے کی تکلیب ہے لیکن ہم کیا بولتے ہیں یہ ساری بات ڈاکٹر کو سمجھ میں آ جاتی ہے میں سمجھ گیا ڈال صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی مجھے اگر سب میں درد ہو جائے تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مجھے سر ہے چھاتی میں درد ہو جائے تو کہنا چاہیے کہ مجھے چھاتی ہے سمجھ گیا ڈال صاحب ڈال صاحب کہیں اور جا کے ایسا بولوں گا نا تو بچے بٹے ماریں گے مجھ کو بٹے؟ بٹے کیا یہ بٹے مطلب پتھر میرے علاقے میں بچے پتھر ماریں گے مجھ کو اگر میں کسی کو یہ کہوں گا کہ مجھے سر ہے مجھے چھاتی ہے ایک کنگھا دینا ڈال صاحب چھوٹا یا بڑا بڑا اچھا ڈال صاحب آپ اپنا کام آم کرو میں ذرا چکر لگا کے آتا ہوں اچھا دس روپے نظیر کے پاس جا رہے ہیں اوہ نہیں نہیں ڈال صاحب میں نظیر کے پاس نہیں جاؤں گا اس کا آج کل بھروسہ نہیں رہ گیا پتہ نہیں کیا کر ڈالے اس کو دراصل آج کل دماغ ہو گیا ہے دماغ؟ اوہ دماغ خراب ہو گیا ہے اچھا ڈال صاحب میں مرتا ہوں پھر دل جلتا ہے تو جلنے دے سونا بہا فریاد نکر دل مجھے معلوم ہے کیسے لگانا ہے فٹکری تم اپنا مو بند رکھو ورنہ خٹا ہو جائے گا ایک تو اس طرح تیز نہیں کیا اور اوپر سے ساری خال چھل کے رکھ دی میری ایسے فٹکری لگا رہا جسے اپنے باپ پر احسان کر رہا ہو کیا 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 میرے باپ پر احسان کرے گا یہ لے یہ لے لگا خود ہی پھٹکری لگانا اور یہاں جینا بھرنا تو دھر پہ جا کے لگانا روپیا شیف کا دے گا اور ایسے بات کرے گا جیسے میں اس کا ناو کروں تم مجھے پہچانتے نہیں ہو ہاں نہیں پہچانتا نہیں جانتا اس سے ہمیں کیا لینا دینا جانتے ہی نہیں ہو میں کون تم مجھے پہچانتے نہیں ہو اس لیے ورنہ تمہاری اتنی ہمت نہیں ہوتی ہمت کیوں تم کیا کوئی پہلوان ہو ملتن ہوں میں بھائی پھادر اپنے وطن کی آزادی کے لئے لڑائی لڑ رہا ہوں اور تو شیپ کرنے کا مجھ سے پیسے لیتا ہے ایک تو پھنا میں اس سے شیپ کر رہا ہے اور اوپر سے باتتمی جی سے بات کر رہا ہے باتتمی سلام علیکم جناب جناب آپ حکم کرو آپ چاہے شیپ بناو چاہے بال کٹاؤ کوئی آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں مانگوں گا رسل جناب غلطی ہو گئی وہ کیا ہے نا بہت دنوں سے آپ لوگ کی حیبیت نہیں ملی تو لگا سب لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے راب ایک مرے گا تو دس مجاہد پینا ہوں گے موسیقی 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 موسیقی